پاکستان اور سوٹ افریقہ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ پر سوٹ افریقہ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو بہ آسانی چھے وکٹوں سے شکست دے دی اور سیریز میں ایک صفر سے برتری حاصل کر لی دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم پاکستان میں کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں کوچمی کی آرثر کا جنوبی افریقہ سے دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم میں اکھار پچھار کا امکان ہے سنچورین میں دوسرے روز کا کھیل ہتم ہونے کے بعد گرمہ گرمی میں بڑی تبدیلیوں کی تجویز بھی سامنے آئی اہم موقع پر گلت سٹوکس کھیل کر ٹیم کی کشتی بھور میں چھوڑ جانے والے اصحیٰ شفیق ریڈار میں آگئے ان کی جگہ ہاری سحیل یا محمد رزوان کی شمولیت متوقع ہے دوستو تفصیلات کے مطابق پاکستان کی بیٹنگ کے ساتھ اگر مستقل مزاجی کا لیبل ہمیشہ سے ہی جڑا رہا ہے اب یونس ہان اور مصباح الہا کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیس مینوں کے اہم موقع پر حمد ہارنے کی مثالیں تسلسل سے سامنے آنے لگی ہیں سنچورین ٹیسٹ کے دوسرے روز ایک وکٹ پر سینچری مکمل کرنے کے بعد تیزی سے دو وکنیں گوائیں اور پوری ٹیم ایک سو نوے رن پر ڈیر ہو گئی سینئر ازر علی اصح شفیق اور سرفراز احمد نے غیر ذمہ درانہ سٹوکس کھیلتے ہوئے پویلین کی راہ اپنا لی یو اے ای میں اسٹیلیا اور بعد ازہ نیزیلینڈ کے حلاف ٹیسٹ میچز بھی اہم موقع پر بیسٹ مینوں کے حمد ہارنے کی ویرہ سے حریف حاوی ہوئے اور کامیابی کی امیدیں حسرت میں بدل گئیں دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیسٹ کی دوسری نینگز میں ایک بار پھر بیٹنگ کے ڈگمگانے پر دل برداشتہ ہیڈ کوچ مکی آرثر سینئرز پر ہوب برسے اس دوران گرمہ گرمی کے محول میں تین جنوری سے شروع ہونے والے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کی تجویز بھی سامنے آئی ہے سنچورین میں ناکام اصل شفیق یو اے ای میں بھی مشکل حالات میں ٹیم کی کشتی باور میں چھوڑ کا رخصت ہوئے پریشانی کی بات ان کی شارٹ سلیکشن تھی اس صورتحال میں اصل کو ڈراب کیا جانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے پہلے ٹیسٹ سے قبل انفٹ ہونے والے ہاری سہیل صحتیاب ہو چکے ہیں ان کے ساتھ محمد رزوان بھی بینچ پر موجود ہیں اگر اصل کو ڈراب کیا گیا تو ان میں سے کسی ایک کو کھلائے جائے گا فٹنس بحال ہونے کے بعد محمد عباس کی ٹیم میں واپسی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں اپنی قیمتی عراض سے ضرور اگاہ کریں اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ساتھ ہی بنے گنٹی کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز باروقت ملتی رہے